موسیقی اسلام علیکم خبریکٹوی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آج پھر خبردست پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد منگر صاحب اور خبردست پروگرام ہم نے سوچا کہ شمشاد منگر صاحب کے ساتھ ہی کیا کریں گے اور سیاسی صورتحال کے بارے میں جانیں گے تو آج ہم بات کریں گے تبدیلی پر کہ تین سال سے تبدیلی پاکستان میں آ چکی ہے اور تبدیلی کا ایک ایسا ورڈ بنا ہے کہ ہماری تقریباً ساری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی ہے کیا ہماری سیاسی زندگی ہو اور کیا ہماری گریلو زندگی ہو تو آج شمشاد منگر سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سر مستقبل کیا ہے دیکھیں چونکہ قوم چاہتی تھی تبدیلی تو اس لیے پی ٹی آئی نے اس وقت یہ نعرہ لگایا اور پھر پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی پھر ایک تبدیلی کا نعرہ تھا پھر ایک نیا پاکستان کا نعرہ تھا اور لوگوں نے یہ توقع باندھ لی تھی کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ نہ صرف تبدیلی لے آئیں گے بلکہ نیا پاکستان بنائیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیا پاکستان تو کیا ہم پرانے پاکستان سے بھی گئے ابھی دیکھیں کرپشن میں ہم بہت اوپر چلے گئے پھر اس کے علاوہ مہنگائی جو تھی وہ دو سو فیصد بھی جو ہے کہیں پہ دو سو فیصد بلکہ کئی سو فیصد تبدیلی تو آئی ہے نا سر تبدیلی لیکن نیگٹیف سنس میں آئی ہے نا یعنی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس نے تو عوام کا برکست نکال دیا ہے اور عوام چونکہ بہت زیادہ توقع کر بیٹھے تھے اور وزیراعظم نے جو تقریر کی تھی خاص طور پہ پہلے سو دن کے حوالے سے جو ان کی تقریر تھی جو الیکشن سے پہلے ان کی جو تقریریں تھی تو اس پہ عوام نے ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا انہوں نے باتیں ایسی کی تھی جیسے جادو کی چھڑی اور وہ آئیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ہاں جی اور پہلے سو دن میں یہ ہوا کہ پہلے سو دن میں وزیراعظم کو یہ پتا چلا کہ یہ کام آسان نہیں ہے بلکہ آسان کیا بلکہ تقریباً ناممکن ہے اور پھر سو دن کے بعد ایک سال پورا ہونے کے بعد ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی تو اگر وہ اپنی پوری کابینہ کی طرف دیکھیں تو ان کی کابینہ میں ان کو اپنے کارکن بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس کابینہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جو کبھی پرویز مشرف کی کابینہ میں تھے پھر زرداری صاحب کی کابینہ میں بھی تھے پھر ان میں سے کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے تو پھر کیا تبدیلی آئی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پرانہ پاکستان نیا پاکستان عمرانے کی کوشش کیا لیکن پرانے لوگوں کے ساتھ جو ادھر ادھر کی پارٹ ہیں تو اس لیے نیا پاکستان نہیں بن سکا دیکھیں وزیراعظم عمران خان نے جو بائی سالہ جدوجہد کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انکہ انہوں نے بائی سال جدوجہد کی کہ تبدیلی آئے قوم بدلے یہاں پہ کرپشن نہ ہو لیکن بلاخر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اس فارمولے کے سامنے کہ الیکٹیبل بہت ضروری ہیں پھر وہ قابل انتخاب لوگ انہوں نے جو چنے تو پھر وہ تو پہلے سے اس سسٹم کے ہی عادی تھے جو بشرف دور کا سسٹم تھا جو زرداری دور کا سسٹم تھا جو نواز شریف دور کا سسٹم تھا اور ان وہ بیوروکریسی کے آگے وزیراعظم عمران خان کو جھکنا پڑا ہے ہمیشہ بیوروکریسی نے تو دیکھیں کسی کو بھی کھل کے کام نہیں کرنے دیا بیوروکریسی بڑی استاد بیوروکریسی ہے ہمارے ملک کی لیکن کام لینا تو وزیراعظم کا کام ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر آپ یہی دیکھیں کہ وزیراعظم نے کتنے آئی جی پنجاب چینج کر دیئے چیف سیکٹری کتنے چینج کر دیئے لیکن تبدیلی تو نہیں گوڈ گورنس تو قیم نہ ہوئی یا تو آپ کی چیف سیکٹری یا آئی جی تبدیل کرنے سے وہاں بہتری آ جائے پھر تو آپ مانیں کہ جی آپ نے ایک آئی جی تبدیل کیا لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا چیف سیکٹری آپ نے تبدیل کیا تو جو ڈی سیو حضرات ہیں انہوں نے لوگوں کو انصاف رام کرنا شروع کر دیا ایسا کچھ نہیں ہویا بلکہ پہلے سے زیادہ بتر صورتی آل ہوئی اور ایسی مصدقہ اطلاعات بھی ہیں کہ زلے کے زلے جو ہیں وہ ان کا ریٹ لگا یہ جو ڈی سیوز ہیں انہوں نے ٹھیکے پہ یہ لیے زلے کہ مثال کے طور پہ کہ ایک زلہ پندرہ بیس کروڑ پہ پہ انہوں نے لیا کہ پندرہ بیس کروڑ پہ انہوں نے چیف سیکٹری کو یا جہاں بھی جس بندے نے ان کو لگوایا تو انہوں نے ان کو ادا کیا پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اربا روپیا نکالا تو یہ جو پہلے جو صورتحال تھی اس میں شباہ شریف تھوڑی کوشش کرتے رہتے تھے تو شباہ شریف کے کارکونوں کا مسلم لیگ نون کے کارکونوں کا یہ فارمولہ جو ہے یا ان کا معقولہ درست ثابت ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کھایا بھی ہے تو پھر سڑکے بھی نظر آتی ہیں تو ادھر ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا لیکن ہینڈسوم وزیراعظم تو ہے نا سر لوگ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہمارا ہینڈسوم ہے دیکھیں یہ ہینڈسوم وزیراعظم والی جو بات ہے نا اگر عمران خان صاحب اقتدار میں نہ ہوئے تو وہ پھر لوگوں کو اپنے ارد گرد کٹھا کر لیں گے کیونکہ وزیراعظم کی بات پہ لوگ اب بھی یقین کرتے ہیں لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں بنی گالا کی طرف کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے جیسے وہ کرکٹ میں کئی بار انہوں نے موجزہ کر دکھا ہے تو لوگ اب پھر یہ بنی گالا کی طرف دیکھ رہے ہیں خاص کر جو پی ٹی اے کے کارکون ہے کہ شاید ہمارا کپتان جو ہے کوئی ایسا کچھ کار دکھائے آخری اوورز میں کیونکہ اب تو دو سال کی حکومت سر میرا کپتان جو ہے تین سال میں ناکام کیو رہا ہے اس کی ناکامی کی وجہ کی پی ٹی اے کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ہومورک نہیں کیا ہو تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا مثال کے طور پر اسد عمر ان کو بتاتے رہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بغیر کرز کہ ہم حکومت چلا لیں گے تو پھر اسد عمر نے بغیر کرز کے حکومت چلا لیں گے ہمارے وزیراعظم نے بھی اکثر اپنے بیار میں کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا نا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جی کرز لینے سے بہتر ہے خود کوشی کر لی جائے ہاں جی اور جب مہنگائی ہو جائے تو حکمران کرپٹ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ مہنگائی آپ پہلے سے بہت زیادہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ وزیراعظم کرپٹ نہیں ہے لیکن ان کے نیچے سارے کا کمبہ ہی خراب ہے سارے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے اور وہ آوے یہ ہے اگر 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 ان کے ساتھ ان کے درینہ کارکون ہوتے آدھی کبینہ بھی ان کے کارکونوں پر مشتمل ہوتی تو وزیراعظم جو ہیں وہ ان کو یہ پریشانی نہ ہوتی ابی وزیراعظم دانخان صاحب نے خود بھی بھی حیصلہ کیا ہے کہ میں ٹکٹیں خود دوں گا تو یہ فیصلہ کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کہ اب کے پیکی میں دوبارہ یہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں یہ بڑا مشکل فیصلہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وزیراعظم تو قومی سمبلی اور سبائی سمبلیوں کی ٹکٹیں تقسیم نہیں کر پائے تھے اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے وزیراعظم کی یہ کمزوری ہے ان کے سامنے جو پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں لڑتے رہتے ہیں وزیراعظم ہنستے رہتے ہیں تو وزیراعظم کو یہ پریکٹس پہلے سے کرنی چاہیے تھے میں تو کہتا ہوں کہ وزیراعظم جس طرح انہوں نے بائیس سال جدو جہد کی ہے بائیس سال میں ان کو اب یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ اقتدار کیا چیز ہوتی ہے اب یہ زیر تربیت حکمران ہیں ہمارے جو وزیراعظم ہیں تو ان کو اب جو انہوں نے پھر میں اسی طرف آنگا کہ جو انہوں نے تقریریں کی تھی کہ ہم ایک کروڑ نوکریوں دیں گے اور پچاس لاکھ جو ہیں وہ گھر بنائیں گے کیا ضرور نہیں ہے بائیسے لوگ نوکریوں کے لیے پاکستان آئیں گے حالانکہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر رہے تھے کہ ملک کا خانہ خراب کیا ہوا ہے سابقہ پارٹیوں نے تو یہ سواریں گے ایک نیا بندہ آ رہا ہے ملک کو سوار دے گا ان کو انٹی کرپشن کے خلاف جو ان کا بیانیا تھا لوگوں نے اس کو اکسپٹ کیا تھا لیکن پھر انہوں نے دو قدم آگے بڑھ کے یعنی کریس چھوڑ کے جو ہیں وہ جو بلندوں بانگ دعوے کیے پھر اس میں سے کچھ بھی نہ ایک کروڑ نوکری ہیں تو کیا لوگ بے رزگار ہوں گے جو انہوں نے احساس پروگرام شروع کی ہے احساس آپ کو پتہ یہ شیلٹر ہوم بنائے ہیں تو عوام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ہمارا خود بھی چندہ مانگتا تو ہمیں بھی بکاری بنا دیئے کہ ہم بس جائیں اور وہاں کھائیں اور سو جائیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ پراپوگنڈ ہے لیکن یہ جو پناہ گاہیں انہوں نے بنائی ہیں یہ اچھا قدام ہے پھر یہ احساس پروگرام ہے یہ بھی اچھا قدام ہے اس سے چلے کسی حد تک لوگوں کو کچھ مل رہا ہے جو اچھا کام کیا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے جہاں تک یہ تعلق ہے یہ چونکہ سوشل میڈیا ہے تو جو مخالفین ہے وزیراعظم کے وہ تو ان پہ تنقید کریں کہ بکاری ابھی بکاری نے اگر چندہ مانگا ہے تو اس نے کوئی اپنے اوپر نہیں لگایا تو شوقت خانم میں علاج پاکستانیوں کو ہی ہوتا ہے تو اس میں تو اگر آپ ان کو بکاری بکاری کہیں گے تو اس پہ وہ خیر وزیراعظم مائنڈ بھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے جو چندہ مانگا ہے جو اکٹھا کیا وہ پاکستانی اور لوگوں کا ٹرسٹ ہے جو لوگ ان کو اتنا چندہ دیتے ہیں ہاں جی اب بھی دیکھیں وزیراعظم وہ اقتدار میں نہیں بھی ہوں گے تو لوگوں کا پھر وہ ٹرسٹ قیم ہو جائے گا ابھی تو وزیراعظم کچھ دباؤں میں لیکن آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وزیراعظم کی عادت ہے وہ دباؤں میں زیادہ اچھا پلے کرتے ہیں اور وزیراعظم ایسا ایسا آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور وہ جا رہانا پلیسی کی طرف جا رہے ہیں اور بشہر اقتدار میں ایک اور تبدیلی آگئی کہ پولیس کی وردیاں جو ہے وہ بدلی گئی ہیں تو اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے دیکھیں عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ شباہ شریف نے پنجاب پولیس کی وردیاں بدلی تھی کیا پنجاب میں انصاف کی دریاں بے رہے ہیں اس time پیٹی آئی نے بہت تنقید کی تھی جب وردی بدلی گئی تھی دیکھیں ان کے وردیاں بدلنے سے ایسا کچھ نہیں تبدیل اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ وردیاں جو ہیں وہ افغانستان کے لیے بنائی گئی تھی لیکن پھر افغانستان والوں نے یہ آرڈر لینے سے انکار کر دیا تھا اس وقت شباہ شریف کے ایک قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ایک پاس یہ ٹھیکہ تھا افغانستان یہ دینے کے لیے پھر انہوں نے شباہ شریف سے کہا کہ میں تو بنوا چکا ہوں تو انہوں نے پنجاب پولیس کو بدل دیا ساری کی ساری یہ وردیاں ان کو پینا دیں ابھی یا چونکہ اسلامباد میں نئے آئے جی احسن یونس صاحب آئے ہیں تو وہ ایک یہ پالیسی لے کے آئے ہیں کہ جی اسلامباد پولیس کی وردیاں چینج کر دی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی فورس کو جو ہے نا ان کے دماغ چینج کریں ان کی سوچ کو چینج کریں کیونکہ اسلامباد پولیس کے جو جتنے بھی تھانے ہیں وہ سارے ٹھیکے پہ چلتے ہیں تو وردی تبدیل کرنے سے کیا ٹھیکہ جات ختم ہو جائے گا اسلامباد کے زیادہ تر پولیس حیل کار جو ہیں بلکہ پولیس افسران جو ہیں وہ پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں قبضہ مافیہ کو سپورٹ کرتے ہیں کیا وردی بدلنے سے کہ وہ پراپرٹی کا کام چھوڑ دیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وردی بدلنے سے میرے خیال ہے زیادہ فائدہ جو ہے اسلامباد پولیس کے افسران بھی باتیں کر رہے ہیں جو پرموٹی افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دھیاڑی کا ایک لگانے کا نیا طریقہ کیونکہ وردیاں بدلیں گی شوز بدلیں گے اور پھر سر پہ پہننے والی ٹوپیاں بھی بدلیں گی جرسیاں بھی بدلیں گی تو اتنی بڑی دس ہزار فورس ہے تو اس میں بڑی کرپشن ہو سکتی ہے ہو سکتی کیا پاکستان میں تو ہر کام ہوتے ہی کرپشن کے لیے ادروائز تو اگر آپ نے چینجز لانی ہے تو کپڑے بدلنے سے تو نہیں چینجز لائیں گی اب لوگوں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں تو وہ وائٹ کالر والے ہم سب سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں لیکن سب سے بڑی واردات جو ہے وائٹ کالر والے کرتے ہیں آپ اچھی وردی دے رہے ہیں ان کو تو یہ کیا آپ یہ گرنٹی کرتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے لوگوں کو انصاف دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا البتہ یہ ضرور ہوگا کہ وفاقی پولیس کا جو سلانہ بجٹ ہے اس میں بڑی دیاری کسی کسی کی لگ گئی ہے تینکیو سر جی ناظرین آج ہم نے خبردست پروگرام میں پی ٹی اے حکومت پر بات کی کہ تبدیلی آئی ہے یہ ابھی آنی باقی ہے وزیراعز عمران خان کی نیت پر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ان کی کابینہ میں افراد ہیں جو کپتان کی ٹیم ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں ناکام ہو چکی ہے اور وزیراعظم کو کوئی غلط مشورے بھی دیتے ہیں ان کو غلط بتایا جاتا ہے کہ ملک میں جب باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے شاید عمران خان کو صحیح بتایا نہیں جاتا ہے اس وجہ سے کچھ پولیسیاں ایسی ہیں جو ناکام رہی ہیں تو ابھی بھی ہماری امید کپتان سے ہی ہم نہیں چاہتے کہ دو سال یہ پورے نہ کرے ہم چاہتے یہ پانچ سال پورے کرے اور پاکستان میں کچھ کر کے جائے اور ہمیں یاد رہے کہ واقعی تبدیلی آئی تھی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی